موسیقی ہلو نامستے پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھے ہوں صبح کے بجرے ہیں ساتھ اور میں نام آکے آگئی ہوں کچن میں بس یہاں پہ میں بیٹو کے لیے اس کا دودھ تیار کر رہی ہوں جو میں نے بادام کا دودھ آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا نا بس بہی والا دودھ میں اسے تیار کر رہی ہوں اسے میں ہر روز صبح وہ دودھ ضرور دیتی ہوں اور اگر کسی بجے سکر نہیں دے پاتی ہوں تو ہاں شام کو میں ضرور دے دیتی ہوں وہ دودھ تھنڈ میں اسے وہ بہت ریلیف کرتا ہے اور بچوں کے لیے یہ درنک رات میں زیادہ بیٹر ہوتا ہے پھر اگر ٹائم نہ ہو تو آپ دن میں ایک بار اسے ضرور دیجئے اور بس یہاں پہ میری دال میرا ہو گیا ہے اور میں اب کھانا بانا بنا کر کے آج آپ کے سنگ کچھ ایسی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے پاس اگر فٹے پرانے جینز ہو یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہو تو بس اسے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور دیکھنے میں وہ اتنی سندر لگے گی آپ چاہے تو اسے کسی اور کپڑے سے بنا سکتے ہیں بہت ہاں وہ جینز وغیرہ ستھوڑی سی ٹائٹ سے بنے گی اور اتنی فلفی بنے گی نا آپ سوچ رہے ہوں کہ جینز اور فلفی تو جینز ہے بہت جینز کے ساتھ ہم کچھ ایسی چیزیں یوز کریں گے نا جس سے بہت ہی سافٹ بنے گی اور یہاں ہم لوگ چاہے پینے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جناب انہیں آلو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گرم ہے دیکھیں تاس نے لیا جا رہا ہے اتنا ہم دو سال کا ہے میں نے کچھ اسے نیا سکھایا ہے دیکھیں ہمارے پرائیم مینشٹر کون ہے مجلے تو بس اب میں یہاں آگئی ہوں اپنے کمرے میں اب کھانا وانا میرا بن گیا ہے اب اپنے کمرے میں کیونکہ میرا بیٹو نا لیٹ تک تھوڑا سوتا ہے اب میں اس کے پہلے اٹھ جاتی ہوں تو میں اپنے کمبل وغیرہ فولڈ کر نہیں پاتی ہوں تو بس اس کے پہلے ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کہ کھانا جلدی بنانا پڑتا ہے پاپا صبح ہی پوزہ کر لیتے ہیں تو اس کے پہلے کھانا بنانا بہت ضروری آتا ہے تو بس اب میں اپنے کمبل وغیرہ فولڈ کروں اپنے بیٹ سائی کروں گی اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو اپنے بیٹو کا کمرہ دکھاؤں گی جہاں پہ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے یہ دیکھئے کمرہ اس کمرے کی حالت کیا کر رکھی ہے یہ کمرہ میں ابھی سائی کروں گا اور ابھی یہ بگڑ جائے گا میں نے سوچا کہ یہ میں سائی کرلوں تب تک یہ ابھی چھت پہ گیا تھا لیکن یہ جناب میرے سائی کرنے سے پہلے ہی چلے آئے دیکھئے اور اب یہ مجھے سائی کرنے بھی نہیں دیں گے بیٹ شیٹ جب میں جہاں کام کروں گی یہ وہیں پہ رہے گا یہ پورے ٹائم مجھے پریشان کرے گا میں کمر ٹک کروں گی کمر ٹک کروائے گا اگر میں کچھ بھی کروں نا وہ ساتھ ساتھ کرے گا جھاڑو لگاؤں گی تو یہ جھاڑو بھی لگائے گا تو بس یہ سارے کام ختم کر کے کہ میں آپ کے سنگ اپنا ڈی آئی وائی شیئر کروں گی تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پرنس یہاں پینا پاپا باہر کھڑے تھے تو اس کے لئے مجھے دھپٹا لینا پہا تو اب جلدی سے لینا تھا تو کوئی دھپٹا مل نہیں رہا تھا سامنے جو دھپٹا دکھا مجھے میں نے وہ ہی لے لیا یہ بلکل شال کی طرح لگ رہا ہے پر ٹھیک ہے پاپا ہے تو لینا ہی پڑے گا تو اب یہاں میں آگئی ہوں میں نے آپ سے جو کہا تھا ڈی آئی وائی شیئر کرنے کے لیے یہ میرے پاس پرانی پینٹ ہے یہ پینٹ کافی زیادہ خراب ہو جو جگہ جگہ سے بھی خراب ہو گئی ہے مطلب اس کے نا روئے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا روئے ٹائپ کے اس کے چھوٹ گئے ہیں جو پیچھے نوائز آ رہی ہے نا اسے تھوڑا سا اگنور کریے گا یہاں پہ میں نے پینٹ کو لی لیا اس پینٹ کا کلر بھی نا تھوڑا سا فیڈ ہو گیا تھا تو یہ پہننے کے لائک نہیں تھا تو میں نے اسے بس کٹ کر لیا ہے ادر وائز میں جیدہ تک میں کپڑے برباد کرتی نہیں ہوں میں اسے کسی کو ڈونیٹ کر دیتی ہوں پر یہ بلکل بھی نہیں پہننے کے لائک تھا کسی کے اس کے لئے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے تو بس یہاں پہ میں نے اسے اپنے سائز کے اکورڈنگ کٹ کر لیا ہے جتنا بڑا مجھے پائیدان چاہیے اور اس کا آپ یا تو پائیدان بنا سکتے ہیں یا پھر کسی ٹیبل کے لیے جو ہوتا ہے نا کلوت وہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسا گدہ ٹائپ کا چاہیے جو آپ کو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اب یہ بہت دیکھنے میں سندر لگے گا آپ کہیں بھی رکھیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا تو بس اسے مجھے ساسا چاہیے تھا میں نے اسے سکیل کے ناب سے چاک سے لے کر کے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ حصہ تھوڑا زیادہ تھا جسے میں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل اب برابر ہو گیا ہے تو بس اسی طریقے سے میں اس طرح کے دو بھاگ کٹ کروں گے موسیقی ہم جب بھی آن لائن سامان مانگواتے ہیں تو ہمارے پاس کبھی کبھی کسی کسی شورٹ وغیرہ میں اس طرح کی جو یہ فلفی والی ہوتے ہیں پیبرز وہ دے دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی یہ ہمارے پاس گھر میں ہوتا ہے پڑا کسی صوفے وغیرہ میں یہ میرا جو پرانا صوفا تھا اس میں سے نکلا تھا تو میں نے اسے رکھا ہوا تھا یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو فلپ کارٹ میں جو پلاسٹک کے جو بول بول ٹائپس کی ہوتے ہیں وہ آپ یہاں اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ادھروائز جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے آپ بینہ اس کے بھی بنا سکتے ہیں تو بس یہاں میں نے اسے برابر سے کٹ لیا ہے اور یہ میں نے کپڑا لیا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی رنگ کا کپڑا لے لیں اور بس جو آپ کے مطلب کلوت کے حساب سے سوٹ کریں وہ کلر کا کپڑا لے لیں اور اسے میں نے تین انچ کی میں نے پٹی کٹ لیا اس کی اور اسے اب میں بلکل سائٹ سے سلوں گی کیونکہ یہ سائٹ کا پورشن جو کھلا ہوا ہے اسے مجھے ڈھکنا ہے اور اس طرح ڈھکنا تاکہ وہ اچھا بھی لگے جب بھی گھر پہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کے کچھ لگاؤنا تو اس کی خوشی ہی کچھ زیادہ ہوتی ہے مطلب مارکیٹ سے لگ کر کے کسی بھی چیز کو سدا دینا گھر میں وہ تو بہت ہی آسان کام ہوتا ہے کسی کے لیے بھی لیکن جب ہم گھر کو بولتے ہیں گھر کے تینکے تینکے کو خود سے سوارتے ہیں خود کی محنت سے بناتے ہیں تو اس کا سٹریسفیکشن الگ ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہم مارکیٹ جب کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں اور اسے لگاتے ہیں یا پھر جب کوئی اپنے ہاتھ سے کچھ چیز بنا کے رکھتے ہیں تو بار بار نظر اپنے ہاتھ سے بنا یہ چیز پر جاتا ہے کہ واؤ یہ میں نے بنائے ہیں تو بس وہ خوشی الگی ہوتی ہے اور ہاں ویس چیزوں کا یوز کرنا ایک اچھی بات ہوتی ہے گھر میں یہ ہم نہیں کریں گے تو چیزوں کو اس طرح سے بیکار کور کر لیا بلکل اچھے اب میں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اون کا گولا اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی موٹی سی رسی یا تھریڈ ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس جگہ پہ تو میں لے لیا اون کا گولا اور اس طرح اپنے ہاتھ میں تین انگلیوں کے مدد سے گولا گولا اس رسی بھو مارے قریب 9 10 بار میں نے اس لپیٹا ہے اور پھر میں یہاں سے کٹ کر لوں گی دھاگے کو اون کو ساری تو بس اس کو کٹ کر کے اب اس طرح سے میں مجھ جو دونوں طرف لگانے ہے تو اس طرح سے میں نے سارے کٹ کر لیے ہیں قریب میں نے 10 گولے اس طرح سے کٹ کیے تھے اب یہاں پہ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گی اور اس کی end کا جو portion ہے وہاں سے قریب آدھا انچ چھوڑ کر کے اور اس دھاگے سے میں اس کی موہ کے پاس بلکل اس طرح سے باند لوں گی ایک نوٹ دیجئے ویسے میں نے دو نوٹ بھی دیئے تھے کیونکہ دو نوٹ سیف ہو جاتا کہ وہ کھولے گا نہیں تو میں نے یہاں پہ دو نوٹ دیئے تھے اور اس طرح سے اگلا والا end ہے اس end کے پاس ہم اپنی سیزر سے کٹ کر لیں اور بلکل برابر سا کٹ کریں گے تاکہ نیچے دیکھنے میں بلکل فول کی طرح ہوتا ہے اس طرح سے دیکھنے لگے اور اس طرح سے میں دیئر سار بنا کر ریڈی کر لی کر بنا دونوں طرف لگانے اگر آپ کو ہر طرف لگانے ہے تو آپ اور زیادہ بنائی اور اگر بگنر کو سب کو میں وہاں پہ لگا دوں گی تو سو دھائی کی مدد سے پہلے وہ جو اوپر کا حصہ جو ہم نے آدھے انچ چھوڑا تھا پہلے اس آدھے انچ کو ہم save کریں گے اچھے سے دو تیم بار وہاں پہ سی لائی کر کے آگے پیچھے نہ ہو اور جہاں ہم نے ڈوٹ لگا تھے بس وہاں پہ اسے رکھ کر اس دھاگے سے اس اچھے سے lock کر دیں گے اور اس طرح سے ہی میں نے سارے طرف lock کر لیا تھا یہ بن کے ہو گیا ہے بلکل ready اور اس آپ چاہے تو table cloth کی طرح use کریں یا پھر پیدان جو mat ہے اس کی طرح بھی use کر سکتے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ میرے table کے side سے تھوڑا بڑا ہے تو میں ہو سکتا اسے table پر نہ use کروں تو بس اگر آپ کو میرے چینل پر کچھ بھی چیزے پسند آتی ہوں تو پلیز چینل پر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو پھر ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے thank you so much dear thanks for watching bye bye